اسلام علیکم فرینڈز کندہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنا ہمیں درکار ہے پہلے اس کو یہاں سے کٹنگ کر لیتے ہیں جو راف سائیڈ ہے وہ کٹنگ کر لیں گے یہاں سے اس کا کندہ رکھیں گے جی دس انچ ٹین انچ ہمارا کندہ ہے اور یہاں سے رکھیں گے ہڑائی انچ ٹو پائنٹ فائف انچ ہمارے بازو کی جو لیندھ ہے وہ ہے ٹونٹی ٹو انچ اور یہاں پہ ٹونٹی ٹو پائنٹ فائف پہ ہم نے نشان لگا ہے اور اس کی جو اپننگ ہے جو اس کی موری ہے وہ رکھیں گے چھے انچ پہ ہم نے نشان لگایا ساڑھے پانچ ہی چاہیے یہاں سے دس انچ اور یہاں سے اڑائی انچ اور یہاں سے چھ انچ ساڑھے پانچ پہ ہمیں تیار اپننگ چاہیے اور یہاں سے ایکسٹرہ رکھیں گے اس کو ڈیڈ انچ یہاں سے بھی ایکسٹرہ رکھیں گے ڈیڈ انچ ہم نے فولڈ کرنے کے لئے اب جو پوائنٹ تھے ہمارے نشان لگایا تھے ان میں ہم لائن ڈراغ کریں گے تاکہ آپ کو آپ اسے بات سانی سمجھ سکیں اوپن بازو میں یہ ہوتا ہے ہم نے شیپ دینی ہے کیسے یہ بیک کی شیپ اور یہ فرنٹ کی شیپ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کی شیپ ہے بازو کی بائیس انچ ہے تو ہم نے آف انچ اس کو ایکسٹر رکھا ہے یہ دیکھیں آف انچ ہم نے ایکسٹر رکھا ہے بائیس انچ ہماری لیت آف انچ اس لیے کہ بی بیک سے جو سلائی لگے گی یہاں سے ساڑھے پانچ تیار تو ہم نے چیز یہاں سے ڈیڑھ انچ ون پائنٹ فائف ایکسٹر اب ہم اس کی کریں گے کٹنگ آسو امید کرنے ہیں کہ تسو کی ویڈیو پسند دے سی تیار پوائنٹ جیڑا آج سوئے سمجھانے پہ آنے اے بھی ترنوں سمجھا جاسی تو ریکویسٹ کرسا کہ ساڑھا چینل ضرور سبسکرائب کرسو کٹنگ ایسے کریں گے یہ اب ہمارا بازو جو سلیوز ہے وہ کٹنگ ہو چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پھر کنجوسی نہ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملقات ہوگی اور ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے اچھی اچھی ویڈیو یہ دیکھیں یہ فرنٹ ہے اور اس پہ ہم نے کٹ کے نشان لگا لگے کیونکہ جب ہم جوائنٹ کریں گے کمیز کے ساتھ تو فرنٹ کو فرنٹ کے ساتھ جوائنٹ کریں گے بیگ کو بیگ کے ساتھ جوائنٹ کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ ٹیک کیئر